آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستو میرا نام منکو ہے اور میں یوپی کے اوریا کے جلا کر رہنے والا ہوں دوستو بہت پریتوں کی باتیں اور ان کی کہانی سننے میں جتنا ہی ہمیں مجھا آتا ہے تو وہ اتنی ہی جیدہ خوفناک ہوتی ہیں وہ صرف وہی آدمی جانتا ہے جس کے ساتھ بہتیا حادثہ ہوا ہے مگر جب وہ آدمی لوگوں کو اپنے ساتھ گھڑت گھٹنا کو بتانے لگتا ہے تو زیادہ تل لوگ اس کی باتوں کو مجھاک بناتے ہیں مگر جب میرے ساتھ ایک ایسی گھٹنا گھٹت ہوئی تو اس کے بات میرے ساتھ کیا ہوا دراصل میں ایک ایسی آتما سے روبر ہوا جو کی میری سوچ سے بھی زیادہ بھینکر تھی لیکن اس آتما سے میں نے کیسے اپنی جان بچائی اور کیسے میں اس آتما کے پاس پہنچا وہ جان کر آپ سبھی دنگ رہ جائیں گے مگر اسے جاننے کے لیے آپ کو یہ پوری کہانی کو سننا ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں میری اس خوفنا گھٹنا کی دانستہ دوستو برسات کا موسم چل رہا تھا اور اس موسم میں کالے بادلوں نے سورج کو گھیل رکھا ہوتا ہے اس وقت میں گاؤں میں رہا کرتا تھا مگر اس وقت میری عمر کچھ زیادہ نہیں تھی میں اس گول میں پڑھائی کر رہا تھا میری گاؤں میں اس سمیں انتی کچھ خاص نہیں تھی مگر میرا دوست وش وہ اس سمیں کچھ زیادہ ہی پیسے والا تھا اس کے پاس وہ ہر چیز ہوتی تھی جو کی کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی وش میرے کچھ زیادہ ہی قریب تھا وہ جب بھی کسی بھی جہیہ پر جاتا تو فورن ہی مجھے وہ اپنے ساتھ جانے کے لیے مجبور کر دیتا پھر مجھے نہ چاہتوئے بھی اس کے ساتھ جانا ہی پڑتا ایسے ہی ایک دن جب میں اور وش کلاس میں بیٹھ ہوئے تھے تو اسی سمیں وش نے کہا کہ یار آج شام کو ہمیں پرمین بھئیہ کے گھر جانا ہے انہوں نے اپنے بیٹی کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی ہے اس لئے تو شام ہوتے ہی میرے گھر آ جائی ہو دوست تو اس دور میں لوگوں کو بیٹے ہونے کی خوشی کچھ زیادہ ہی ہوا کرتی تھی وہ تو آپ سبھی لوگوں کو پتائی ہوگا اور آج بھی گاؤں کے لوگوں کے اندر ایسی سوچیں ہیں کہ انہیں بیٹی نہیں صرف بیٹا ہی چاہیے اس وقت تو میں نے وش کو ہاں بول دیا اور اس کے بعد جب ہماری سکول کی چھٹوئی تمہیں سیدھا گھر پہنچا اور میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں وش کے ساتھ جا رہا ہوں اور یہ کہہ کر میں ریڈی ہونے لگا جب شام ہوئی تو میں سیدھا وش کے گھر پہنچا اور وش کے گھر پہنچنے کے بعد تھوڑے دیر گھر پر بیٹھ کر وش کا انتظار کیا اور پھر وش کے آنے کے بعد ہم دونوں نکل پڑے ہم دونوں بائک سے جا رہے تھے اس وقت شام کے تقریپنی یہیں ساڑھے چھے بج رہے تھے پرابین بھائیہ کا گاؤں ہمارے گاؤں سے پندر کلومیٹر کی دوری پر تھا اس لئے ہمیں کافی وقت لگنے والا تھا ان کے گاؤں پہنچنے میں ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ہو جا رہے تھے اور ایسے کرتے کرتے کب ہم ان کے گاؤں پہنچ گئے ہمیں پتا بھی نہیں چلا جب ہم ان کے گھر پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا گھر کافی اچھے طریقے سے سجا ہوا تھا ہم پرابین بھائیہ سے ملے اور پارٹی انجوائی کرنے لگے اور پھر پارٹی ختم ہوتے جب ہم نکلنے والے تھے تو پرابین بھائیہ نے ہمیں بتایا کہ دھیان سے جانا کیونکہ رات کا وقت ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رات میں یہاں پر چوری چکاری کا ڈر ہوتا ہے پھر پرابین بھائیہ کو الویدہ کہنے کے بعد ہم دونوں ان کے گھر سے نکل پڑے جب ہم ان کے گھر سے نکلے تھے تو اس سمیں رات کے یہاں دس بج رہے تھے پرابین بھائیہ کے گاؤں سے ہم کافی دور نکل آئے تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب راستہ پورا کھالی نظر آ رہا تھا اس وقت روڑ میں لائٹیں بھی موجود نہیں تھی ہماری بائیک کی روشن ہی اس روڑ پر اجالہ کر رہی تھی اس وقت مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ جاہر سی بات تھی کہ اتنے سومسان پڑے روڑ میں کس کو ڈرنے لگے گا روڑ میں گہری خاموسی کو دیکھ کر ویش نے کہا یار کیا مست نہ جا رہا ہے مجھے ایسے ہی راستے زیادہ تر پسند ہیں ابھی میں اور ویش آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ تب ہی ہم نے دیکھا کی سامنے کی اور مجھے ایک محلہ کھڑوی نظر آئی اور اس عورت کو دیکھ کر ویش نے مجھ سے کہا کی یار یہ عورت کون ہے جو اتنی رات کے سڑک پر اکیلے کھڑی ہے جس پر میں نے کہا بھائی کیا کرے ایک بار اس کے پاس جا کے پوچھیں ابھی میں نے ویش اتنا کہا ہی تھا کہ تب ہی اس عورت نے لفٹ لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جب ہی سی کے چلتے ہم اس محلہ کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کی اس محلہ نے اپنا موہ پر گھونگر ڈال رکھا تھا لہٰذا ہم اس سے کچھ پوچھتے کہ اس سے پہلے اس نے کہا کی میری بہن کو بچا لو وہ بہت ہی بڑی مسئبت میں فسی ہوئی ہے وہ محلہ ہم سے بار بار کہے جا رہی تھی کہ میری بہن کو بچا لو اس محلہ کی ساری بات سننے کے بعد ہم نے اس محلہ سے پوچھا کی کہاں ہیں آپ کی بہن اور کیا ہوا اس کے ساتھ ابھی ہم نے اس محلہ سے اتنا پوچھا ہی تھا کہ تب ہی اس نے ہمیں بتائے کی کچھ گنڈے لوگ میری بہن کو پکڑ کے جنگل کے اندر لے گئے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت مارا ہے اور جب میں نے اپنی بہن کو بچان کی کوسس کی تو ان لوگوں نے میرے سر پہ کچھ مارا جس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی اور میری آنکھیں جب کھلیں تو میں روڑ کے سیڈ میں لیٹوئی پڑی تھی اور اسی وقت آپ آگئے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد ہم نے اس سے کہا کی کہاں پر ہے آپ کی بہن جس پر اس نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد ہم دونوں بائک سے اترے اور اس محلہ کے ساتھ جنگل کے اندر جانے لگے اس جنگل کے اندر کافی گہرا اندھیرہ چھائے ہوا تھا ہم جنگل کے اندر بڑھتے جا رہے تھے مگر ابھی بھی ہمیں اس کی بہن کہیں بھی نظر ہی نہیں آ رہی تھی اور اندھیرہ زیادہ ہونے کے کارٹ میں نے اپنے فون کی ٹورچ کو آن کیا تاکہ کوئی ساپ یا کیڑا ہمیں کاٹ نہ لے ابھی ہم لوگ فون کی ٹورچ کے سہارے آگے کی طرف بڑی رہے تھے کہ تب ہی ہم نے دیکھا کی اب ہم لوگ ایک پریغت کے پڑھ کے پاس آ گئے ہیں مگر ابھی بھی ہمیں وہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھا وہاں پر کسی کے نہ دیکھنے پر جب ہم نے اس محلہ سے دوبارہ کہا کی کہ آپ کی بہن کو وہ گنڈے یہی پر لے کرائے تھے کیونکہ اگر وہ جنگل کے اندر ہوتے تو ابھی تک ہمیں وہ لوگ دیکھ جاتے جب ہم نے اس محلہ سے یہ پوچھا تو اس نے کہا کی ہو سکتا ہے کہ میری بہن کو وہ گنڈے اور بھی اندر لے گئے ہوں یا پھر ان لوگوں نے میری بہن کو مار دیا ہو یہ سب بولنے کے بعد وہ محلہ رونے لگی اس محلہ کو روتا دیکھ ویس نے اسے سمجھایا اور کہا کی آپ چنتہ مت کرو ہم آپ کی بہن کو آگے اور ڈھونڈتے ہیں اس محلہ کو سمجھانے کے بعد ہم دونوں اور بھی آگے جانے لگے مگر آگے جاتے بعد میں نے وشے کہا کی بھائی وہ لوگ کہاں گئے ہوں گے جب میں نے وشے یہ کہا تو اس نے کہا کی خستور اور چل کر دیکھ لیتے ہیں اگر وہ نہیں ملی تو ہم واپس جا کے بلس کو فون ملا دیں گے جب ہم دونوں اور آگے گئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کی جنگلوں کے بیچ و بیچ ایک بڑی سی حبیلی بنی ہوئی تھی اور اس حبیل کو دیکھ کر میں نے وشے کہا کی اتنی بڑی حبیلی وہ بھی اس جنگل کے بیچ میں پر چوکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ ہم نے کبھی بھی اس حبیلی کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس حبیلی کے بارے میں ہم نے کبھی سنا تھا ابھی ہم لوگ اسی حبیلی کو ہی دیکھ رہے تھے کہ تب ہی وش نے کہا کی اوہ زکتہ وہ گنڈے ان کی بہن کو اسی حبیلی میں لے گئے ہوں گے اس وقت اس مہیلہ نے بھی اپنی منڈی کو ہاں میں ہلا دیا لیکن اس نے کچھ کہا نہیں اس کے کچھ نہ کہنے پر جب میں نے وش سے کہا کی کیا ہوا انہیں یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہیں جس پر وش نے کہا مجھے نہیں مانوی یاد اور اس کے بعد جب ہم اس حبیلی کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کی وہ حبیلی بہت ہی پرانی نظر آ رہی تھی اس حبیلی کے آس پاس صرف پسراوہ سناٹا تھا نہ تو کسی کی آواز اور نہ ہی کسی کی موجودگی تھی جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں سوائے ہمارے علاوہ اور ساتھ ہی ہمیں کوئی وہاں پر دکھائی بھی نہیں پڑ رہا تھا جب ہم نے اس محلہ کی بہن کو حبیلی کے باہر سے آواز لگائی تو ہمیں اس کی بہن کا کوئی بھی جواب نہیں ملا اور پھر جب ہم نے دوبارہ سے آواز لگائی تو بھی ہمیں اس کی بہن کی کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی اس کی بہن کی آواز نہ آنے پر ہم نے اس محلہ سے کہا کی سائد وہ یہاں پر نہیں ہے جس پر اس محلہ نے ہم سے کہا کی ہو سکتا ان لوگوں نے میری بہن کو حویلی کے اندر نے تو نہیں مار دیا دوستو اس وقت اس محلہ کی بات بھی مددے والی تھی کیونکہ گنڈے لوگوں کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب کیا کر دیں پھر اس کے چلتے ہم نے اس حویلی کے اندر جانی کی سوچی اور اس کے بعد ہم لوگ حویلی کے اندر جانی لگے جب ہم لوگ حویلی کے اندر پہنچے تو اندر کا نظارہ دیکھ کر میرا اور ویس کے پیروتلے زمین کھسک گئی کیونکہ حویلی کے اندر لائٹیں جل رہی تھی اور اندر پوری طرف سارا سامن چمک رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حویلی سائد کچھ دن پہلے بنی ہے ابھی میں اور ویس وہاں پر دیکھی رہے تھے کہ تب ہی اس حویلی کے لائٹ ایک دم سے بند ہو گئی اور اسی کے چلتے ہم دونوں بری طرح سے گھبرانے لگے کہ لائٹ کیسے چلے گئی میں نے اسی وقت فون کو نکالا اور اس کی ٹورچ کو دوبارہ سے آن کیا ٹورچ آن ہونے کے بعد جب ہم نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی دراصل ہم نے دیکھا کہ اس حویلی کے حالت بہت بری ہو گئی ہے حویلی کے اندر جو سامان رکھا تھا وہ سامان بھی بہت پرانے دکھائی پڑ رہا تھا ہم دونوں اس منجر کو دیکھ کر اور بھی جادہ در گئی کہ آخر یہ سب ایک ہی جھٹکے میں کیسے بدل گیا لیکن اسی بھی جب ہمیں وہ مہیلہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی تو اب ہم دونوں اور بھی جیادہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر وہ مہیلہ گئی تو گئی کہاں ابھی ہم اس مہیلہ کو ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ تب ہی ہم نے دیکھا کہ اس حویلی کا دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا ہے دروازی کے بند ہوتے ہی ویس نے کہا کہ بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے میں اور ویس اب سمجھ چکے تھے وہ کوئی عام چیزیں نہیں تھی جب ہمیں وہ مہیلہ کہیں بھی دکھائی نہیں تھی تو ویس نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ کہیں اس مہیلہ کی کوئی چال تو نہیں ہے یہ ہمیں یہاں تک لانے کی کیونکہ وہ ہمیں یہاں پر لائکر گائب ہو چکی ہے ویس کی بات پر میں نے اسے جواب دیتے ہو کہا کہ سید ہو بھی سکتا ہے یہ ابھی ہم دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ تب ہی ہم نے جو دیکھا اسے دیکھ کر تو میرے ہاتھوں کے لئے رونگٹے کھڑے ہو گئے دراصل ہم نے دیکھا کہ سامنے رکھی ہوئی ایک ٹیبل پر کسی عورت کا سر کٹا ہوا رکھا تھا اس سر کو دیکھ کر ہم دونوں اتنے جادہ ڈر گئے تھے کہ ہماری چیک نکل گئی اس سمجھ در کے مارے ہم دونوں اس دروازی پر جا کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگے ابھی ہم اس دروازی کو کھولنے کی کوششش ہی کر رہے تھے مگر ہماری لاکھ کوشششوں کے باوجود بھی جب ہم اس دروازی کو نہیں کھول پائے تو ہم تھکھار کے اسی دروازی کے پاس بیٹھ گئے مگر اسی بھی جب ہم نے اسی ٹیبل پر دیکھا تو ابھی ہمیں اس ٹیبل پر وہ سر دکھائی نہیں دے رہا تھا سر کو اس ٹیبل پر نہ دیکھ گئے ہم دونوں کو بہت رہات ملی جب میں نے ویش کو سمجھاتے کہا کہ سائد وہ ہمارا ویم بھی تو ہو سکتا ہے مگر ویش میری بات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیاری نہیں تھا وہ کہے جا رہا تھا کہ اس حویل میں کچھ تو گلبر ہے سائد ہم بھوت پریت کے چکر میں تو نہیں فس گئے کیونکہ اتنے سنناٹے بھری روڑ پر بھلا یہ محلہ کہاں سے آ گئی ابھی ہم دونوں آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ تب ہی ہمارے کانوں میں کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دینے لگی اس آواز کو سنتے ہی ہماری کان ایک تم سے کھڑے ہو گئی اور اس کے بعد جب ہم نے چاروں طرف دیکھا تو ہمیں اس وقت وہاں پر کوئی بھی نظر ہی نہیں آیا بس وہ گنگنانے کی آواز ہمارے کانوں میں آئے جا رہی تھی ابھی ہم دونوں اپنے آس پاس ہی دیکھ رہے تھے کہ تب ہی اچانک سے ہم نے دیکھا کہ اب سامنے کی اور وہی عورت ہمیں کھڑوی دکھائی دے رہی تھی اس محلہ کو دیکھ کر ہم دونوں اس پر بھڑک پڑے کہ تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا کیوں تم جان بوجھ کر ہم دونوں کو اس جگہ پر لے کر آئی ہو اگر تم ہم سے چاہتی کیا ہو ہم نے اس محلہ کو ابھی اتنا کائی ہوگا کہ تب ہی وہ محلہ ایک دم سے ہاتھوں کے بل کھڑی ہو گئی اور اس کے پیر الٹے ہو گئے اس محلہ کو اس روپ میں دیکھ کر ہم دونوں کے سرے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس وقت ہماری سانسیں ایک پل کے لئے رکھ سی گئی تھی ہم دونوں ابھی اسی محلہ کو ہی دیکھ رہے تھے کہ تب ہی وہ محلہ ہاتھوں کے بل ہمارے پاس آنے لگی اور اس محلہ کو پاس آتا دیکھ کر ہم دونوں کا دل سوروں سے دھڑکنے لگا لیکن جب اسی بھی جو اس محلہ کا چہرہ بھی لیکن اب اسی بھی جو اس محلہ کا چہرہ اور بھی زیادہ خوفناک ہو چکا تھا ہم دونوں دھیرے دھیرے پیچھے بڑھتے جا رہے تھے ہم دونوں اتنا زیادہ گھبرا گئے تھے کہ ہمارے پیر بھی اب لڑکھانا آنے لگ گئے تھے وہ محلہ دھیرے دھیرے ہمارے قریب آتے جا رہی تھی جس کے بعد ویش نے کہا جلدی آر یہاں سے بھاگو اور ویش کے یہ کہتے ہی ہم حویلی میں اوپر کی طرف بھاگنے لگے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں بچا تھا بھاگتے بھاگتے جب ہم حویلی کے اوپر والے کمر میں جا کر چھپ گئے تو ہم دونوں نے یہ سوچا کی سائد ہم اس محلہ سے بچ جائیں گے مگر یہ ہمارا بہتی بڑا بہم تھا کیونکہ ہم جس حویلی کے اندر میں تھے وہ حویلی پوری طرح سے بھوتی حویلی تھی اور اس دن ہم دونوں کے اندر کیا بیٹ رہی تھی وہ تو صرف ہم ہی جانتے تھے جب ہم کمرے کے اندر چھپ کر بیٹھے تھے تو ہمیں کمرے کے باہر سے چھیکنے اور چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس آواز کو سنتے ہم دونوں کانپ رہے تھے مگر جو آواز ہمیں سنائی دے رہے تھی وہ آوازیں ایسے لگ رہے تھی کہ جیسے کسی لڑکی کو کوئی مار رہا ہو ابھی ہم دونوں اسی آواز کو سن رہے تھے کہ تب ہی ایک دم سے ہمارے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور دروازے کے کھلتے ہم نے دیکھا کی ہمیں دروازے پر کوئی لڑکی کھڑی نظر آ رہے تھی اس لڑکی کو دیکھ کر ہم دونوں شوق میں آ گئے کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی تب ہی ویش نے مجھ سے کہا کی بھائی لگتا ہے آج ہم دونوں کی موت پکی ہے کیونکہ ہم بھوت کی دنیا میں آ گئے ہیں کیونکہ ایک طرف وہ مہیلہ اور دوسری طرف یہ لڑکی ہے جب وہ لڑکی کمرے کے اندر آنے لگی تو ہم دونوں نے سوچا کی کیسے بھی کر کے اس لڑکی کی نظر ہمارے اوپر پڑھنے سے پہلے ہم دونوں کے اس روم سے باہر نکلنا ہے اور یہی سب سوچ کر میں اور ویش بینا کچھ سوچے سمجھے اس لڑکی کی نظروں سے بچ کر ہم اس کمرے سے باہر آ گئے کمرے کے باہر آتے ہم دونوں سیدھا اس حویلے کے مین دروازے پر جا پہنچے اور اسے کھولنے کی پھر سے کوسس کرنے لگے ابھی ہم دونوں اس دروازے کو کھولنے کی کوسسی کر رہے تھے کہ تب ہی پیچھے سے ہمارے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا کسی کا اپنے کندے پر ہاتھ دیکھ کر ہم دونوں کے ڈر کی سیما اور بھی زیادہ بڑھنے لگی پھر جب ہم دونوں نے ڈر تو پیچھے مر کر دیکھا تو ہم نے پائے گی پیچھے وہی دونوں کھڑی تھی ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر ہمارے پیروتلے زمین کس گئی دوست دوست وقت ہم نے اتنے زیادہ ڈر گئے تھے کہ ہم وہی پر بے ہوش ہو گئے اور جب ہماری آنکھ کھلے تو ہم نے اپنے آپ کو اسی دروازے پر لیٹا پایا مگر اس بار وہ دروازے کھلا پڑا ہوا تھا جس کے بعد ہم دونوں بھگوان کا نام لے کر سیدھا اس دروازے سے باہر آ گئے اور اب اس بار ہم کہیں نہیں رکھے سیدھا بھاگتے ہوئے اپنی بائک کے پاس جا پہنچے اور بائک کو اسٹارٹ کرتے ہم اسی وقت وہاں سے نکل پڑے اپنی بائک کی سپیڈ کو وش نے کافی تیز کر رکھا تھا اور جب ہم گاؤں کے اندر پہنچے تب جا کر ہماری سانس میں سانس آئی اور پھر اس کے بعد وش نے مجھ سے کہا کہ ہم اس بات کا ذکر گھر میں نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے گھر کے لیے نکل گئے اگلے دن جب ہم نے پروین بھائیہ سے اس بات کا ذکر کیا تب جا کر انہوں نے بتائے کی میں نے اسی لئے تم سے کہا تھا کہ تم ٹھیک سے جانا دراصل اس محلہ اور ساتھ اس لڑکی کی دو مہینے پہلے یہاں پر موت ہوئی ہے پر اس راستے سے جب یہ دونوں رات کے وقت اپنے گھر آ رہی تھی تو وہی کے کچھ بدماسوں نے ان دونوں کے ساتھ بہت ہی غلط کام کیا مگر جب وہ بدماس اس لڑکی کو جنگل میں بنی حویلے کے اندر لے کر جانے لگے تو اس محلہ نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی تو ان لوگوں نے اسے بہت مارا اور اس کے بعد اس کی جان نکل گئی مگر ان حیوانوں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت ہی دردناک چیزیں کی اور پھر اس کے بعد جب پولیس والوں کو ان کی لاس پرامت ہوئی تو ان بدماسوں نے پیسے کے دم سے اس بات کو وہی دبا دیا اور تبی سے وہ آدمہ آج بھی ان گنڈوں کا انتظار کر رہی ہیں دوستو پرون بھیا کی پوری بات سننے کے بعد ہم دونوں کے آنکھوں میں آنسو آگئے تھے دوستو پھرون اس دن کے بعد ہم کبھی بھی اس راستے سے نہیں گجرے تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک سیر کمنٹ شروع کر دیں اور ساتھ ہی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں تو میں آپ کا دوست راج کمار چلد ہی ملوں گا ایسی ایک اور ڈرابنی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی اور ٹیک کیر